غامی صاحب یہ شادی کے سلسلے میں زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ شادی کے سلسلے میں لڑکی اور لڑکے کو آج کل اور یہاں کے ماحول میں کس طرح مل کر شادی کا فیصلہ کرنا مناسب ہے شادی کا فیصلہ ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کا ادارہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یعنی جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی اسکیم کا حصہ بن رہے ہیں جس کے تحت وہ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے یعنی اس نے آپ کے سپرد کر دی ہے اگلی رسل اس کی پرورش اس کی پرداخ اس کی تعلیم اس کی تربیت میں نے ہمیشہ شادی شدہ جوڑوں کو یہ کہا ہے کہ جب تک اولاد نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ کھل کھیلنا ہے تو کھیل لو لیکن اس کے بعد ذمہ دار بن جاؤ اس لیے کہ آپ تمہارا معاملہ یہ نہیں رہا ہے وہ رشتے وجود میں آگئے ہیں ماں اور باپ کے رشتے بہن اور بھائی کے رشتے ان کے ذریعے سے ایک بڑی عظیم خدمت انجام دینی ہے اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ طبیعت کی مناسبت ہے معافقت ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی پس منظر کے لحاظ سے کوئی بڑا بوت تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی فیصلہ کس نے کرنا ہے اس کا بنیادی فیصلہ لڑکے اور لڑکی نے کرنا ہے یعنی والدین اس میں جو کچھ خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے تجربے کی روشنی میں کمشورہ دے دیں رائے دیں یا کوئی تجویز پیش کر دیں اللہ تعالی نے یہ بات نہیں کہی کہیں بھی کہ یہ فیصلہ والدین کو کرنا ہے اور بچوں پر ٹھوس دینا ہے نہیں یہ فیصلہ تو لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہے اسی کا حق دیا گیا ہے میں نے کئی مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو نکاح کے موقع پر آپ جاتے ہیں اور لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ دسکت کر دو تو یہ ڈراما ہوتا ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اصل فیصلہ اس کے پاس ہے اور یہ جو مولی صاحب پوچھتے ہیں کہ قبول ہے تو اگر وہ اس وقت کہہ دے کہ قبول نہیں ہے تو قانونن نکاح ہو جائے گا نکاح نامی اس چیز کا ہے کہ ایک مرد و عورت نے آزادانہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب میاں بیوی بن کر رہیں گے اسی کو نکاح کہتے ہیں اور اس کا اعلان کر دیا ہے تو اس لیے اس میں بنیادی فیصلہ یہ لڑکے اور لڑکی یا مرد اور عورتی کو کرنا ہے جو شادی کرنا ہے ہم سب کی ذمہ داری خواہ ہم والدین ہیں خواہ عزہ ہیں خواہ اقربہ ہیں خواہ رشتدار ہیں خواہ دوست ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس موقع کو ایک اچھا موقع بنائیں جو مدد کر سکتے ہیں کریں کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر مشورہ دے سکتے ہیں تو دیں اور محبت کے ساتھ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو رہا ہے تو سمجھانے کی کوشش کریں اس کے آگے ہماری کوئی جرسلکشن نہیں یعنی اصل فیصلہ جن کے پاس ہے انہی کو کرنا ہے ہم اس میں مدد کریں گے معاون بنیں گے اپنی طرف سے جو خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ دیں گے اور پھر ان کے فیصلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ نافذ کر دیں